اس سے جلسیوی سکن جو دھوپ میں جا کے خراب ہوئی ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور رنگ جو ہے نا وہ قدرے بہتر ہو جائے گا جیسے یہ نا لگا سکتی ہے پاؤں پہ بھی لگا تو چلیے جی آج ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں ڈاکٹر بلکیز کی بتائی ہوئی ہوم ریمیڈی انسٹنٹ وائٹننگ ریزل دینے والی اور یہاں پہ جی میں نے ایک ٹوماٹر لے لیا اس کا میں نے ہاف کٹ کر لیا اس کا مجھے پلپ چاہیے ساتھ میں مجھے اس کا رس بھی چاہیے ٹوماٹر بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست انگریڈینٹ ہے یہ آپ کے فیس کے اوپر بریچنگ کا کام کرتا ہے آپ کی پگمیریشن کو ختم کرتا ہے کلر کو فیر کرتا ہے اور آپ کی سکن کی پرابلم کو یہ ختم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ میں نے پہلے ایک ہاف ٹوماتر لیا اور ساتھ میں اب میں نے دوسرا ٹوماتر بھی ایڈ کر دینا ہے کیونکہ اس کا بھی مجھے رس اور ساتھ میں اس کا پلپ چاہیے کیونکہ یہاں پہ مجھے یہ تھوڑا لگ رہا تھا ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ کے پاس رس والا ٹوماتر ہے تو آپ اس کے اندر ہاف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پا جی ٹوماتر کے فیشل کی پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی جتنا مجھے اس کا پلپ اور رس چاہیے تھا میں نے اس کا نکال لی ہے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن ہم نے اس کے اندر دو چمچ ایڈ کرنا ہے بیسن بھی آپ کی سکین کے کلر کو وائٹ کرتا ہے پگمیٹیشن کو ختم کرتا ہے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی شہد شہد آپ نے اس کے اندر چھوٹے والا ایک چمچ بھر کر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی جو شہد آپ کی سکین کے موسٹرائزر کو برقرار رکھتا ہے آپ کی سکین کے اوپر گلو اور شائن لے کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اور اس کو مکس کرنے کے بعد کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور یہاں پر جی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور جیسا کہ ڈاکٹر بلکیز نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کو بنا کر بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کو اسی ٹائم اپلائی نہیں کر لینا تو یہاں پر جی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد جی ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی جس کو فیس کے اوپر لگاتے ہیں اور لگا کر آپ کو اس کے ریزل شیئر کرتی ہوں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے اپنی ویڈیو میں کہ اس کو لگانے سے آپ کی ساری جلسی ہوئی سکین ہے ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے جی اگر آپ کو ہائپر پگمیٹیشن ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی ساتھ میں آپ کے فیس کے اوپر گلو بھی آئے گا شائن بھی آئے گی اور یہ فیس پیک آپ اس کو روزانہ بھی لگا سکتے ہیں اور جن کی سکین بچوں کی دھوپ میں جانے کی وجہ سے خراب ہوگی کلر خراب ہوگیا تو یہ والا جو فیس پیک آپ اپنے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر جی میں نے اپنے فیس کے اوپر پورا اپلائز کو کر لینا ہے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کے بعد جی ہم نے اس کو تقریبا لگا کر جی بیس منٹ کے لیے چھوڑ ہوتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر بلکیز نے بتایا تھا کہ اس کو پہلے بنا کر بیس منٹ کے لیے رکھتے ہیں پھر اس کو بیس منٹ فیس کے اوپر لگانا ہے یہاں پر جی اس کو میں نے پورے فیس کے اوپر اس کو لگا لینا ہے اور اس کا جی اب میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور جو چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور اس فیس پیک میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ نیچرل ہیں یہ آپ کی سکین کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں دیتی ہیں ٹوماتر بھی آپ کی سکین کے اوپر بلیچنگ کے طور پر کام کرتا ہے کلر کو فیر کرتا ہے ساتھ میں آپ کے ملازمہ کو بھی ختم کرتا ہے ہائپر پگمیٹیشن کو بھی ختم کرتا ہے اور بیسن بھی آپ کی سکین کے جتنے بھی نشانہ ان کو یہ ختم کرتا ہے کلر کو بھی فیر کرتا ہے سکین کے پر گلو لے کر آتا ہے شائن بھی لے کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور شہد آپ کی سکین کے مونسٹریزر کو قائم رکھتا ہے سکین کے پر گلو لے کر آتا ہے شائن لے کر آتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سکین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر جی باقی جو بچ گیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں کے پر لگا لیے جیسے کہ نیدہ یاسی نے پوچھا کہ ان کے پاؤں کے پر جی میں نے اپنے فیس کے پر بھی لگا لیا ہے اور ہاتھوں کے پر بھی لگا لیا ہے اور اب اس کو لگا کے جی میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اب میں آپ کے ساتھ ملتی بیس منٹ کے بعد یہاں پر جی بیس منٹ ہو چکے تھے اور یہاں پر جو فیس پیک تھا بلکل رائن نہیں ہوا تھا اور یہاں پر جی میں اب اپنا فیس واش کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا رہی ہوں اتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہے بہت ہی انسٹن وائٹننگ ریزلٹ ملے ہیں انسٹن گلو آیا فیس کے اوپر شائن بھی آئے اور میری طرف سے یہ علی جو ریمڈی بہت ہی زبردست آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جی اس کا جو فیڈبیک ہے میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ملتی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ